رام رام سارے بھائی آنا سواگت بھائی ایک بڑھ سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دو ون فنٹسی آس میں دوستو آج بھائی آئرلینڈ اور نیوزلینڈ کے بچ میں پہلا ٹی ٹونٹی میٹس آپ نے دیکھا بھائی کی آئرلینڈ نے بھارت کے سامنے دون کے رن تھی نا بھارت کے دوستو ستائیس دوستائیس ایسے وہ چیز ہی کر لیے لیکن لاسٹور میں رن نہیں بنے اب جو سرنگلہ تھی ونڈے کی نیوزلینڈ کے خلاف اسے بھائی آپ نے دیکھا بھائی ایک رن ایک وکیٹ ایسے آ رہی تھی آئرلینڈ کی ٹیم تو بھائی قسمت تھوڑی خراب لیکن کھیل بڑھی آ رہی ہے ان کے پاس ایری ٹیکٹر ہے پولس ٹریلنگ ہے بلبرنی ہے کیمپر ہے تو بڑھیا پلیر ہے یہ تو بھائی ٹی ٹونٹی میچ ہے اس میں دوستو تگڑے سے تگڑے ٹیم بھی آر سکتی ہے جو کمجور سے کمجور ٹیم بھی جیت سکتی ہے تو ایسا گیم ٹی ٹی جس کا بلہ سا لگا ہے وہ ٹیم جیت گی تو تو آپ کو کم سے کم گیارہ ٹیم سے آپ کو تین ٹیم آئرلینڈ کی فیورویں بنانی ہے تو فیورو بھائی آج کا تو پریڈکسن ہے ستر پرسنٹ نیزلینڈ تیس پرسنٹ آئرلینڈ یہ ہے بھائی آج کا جیت کا کان تو آج فیورو بھائی دیکھو ٹیم تو تگڑی ہائی نیزلینڈ تو وہ ہی جیتے گی تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو دوں گا میں سمول لکی ٹیم ساتھ میں ڈسکس کریں ساتھ میں ڈسکس کریں کہ ان کن کن پلیر کو ان جیل ملے اور بھائی ساتھ میں آپ کو دوں گا ہوا پلی انگلیون سمول لکی ٹیم اور بھائی اپنا چینل اس کو کر لینا سبسکرائب تو دوستو آب ہم آپ کو دکھاتا ہو بھائی ہمارا ٹیلی گرام کا چینل یہ بھائی دوہن فنٹیسی آس کا ٹیلی گرام کا چینل جس میں آپ کو ملتے ہیں فائنل ٹیم ٹوز ہونے کے بعد چاہے ونڈے ہو ٹی 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 ہو پتاس ہو اور بھائی ویڈی اسے جو ٹیلی گرام ہے اس کا لنک آپ کو ملے گا ویڈیو کے ڈیس کرسن بوکس میں تو بھائی جوائن کر لینا ٹیلی گرام کا چینل اور بھائی ٹوز کے بعد آپ کو ٹیم مل جائے گی ٹھیک ہے تو بھائی اب دوستو آپ کو میں دکھا دوں بھائی دونوں ٹیموں کی پلی انگلیون Ireland vs. New Zealand Civil Service Cricket Club Belfast یہ مہت ہوگا بھائی اٹھارہ جلائی کو ساڑھے آٹھ وزے پیچھ ریپورٹ کی بات کر دی Belfast wicket is expected to be favorable for both batting and bowling یعنی کے بھائی یہ جو پیچھ نا بیٹنگ اور bowling دونوں کو کرتا بھائی سوٹ تو دیکھو بھائی therefore the captain winning the toes will look to bowl first ٹھیک ہے تو آپ پچھ ریپورٹ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے پچھ ریپورٹ میں نے آپ پر ایڈ کر دی ہے اب دیکھتے بھائی آئیر لینڈ کی پلی انگلیون پول سٹرلنگ، انڈری میک بورائن، ہیڈی ٹیکٹر، کورٹی سکیمپر، لورین ٹکر، جورج ڈوکرل، مارک ڈائر، کریگ ینگ، سیمی سنگ اور جوسوہ لیٹلوہ لیٹل کو من لیٹلوہ بولتا ہوں یہ پلیئر ہے بھائی یہ پلیئر ہے اس پہ آپ کو خاص نظر رکھنی ہے اگر چیپ مین تین نمبر پہ آئیں گے تب ہی ہم ان کو ٹیم میں رکھیں ورنہ نہیں رکھیں اب دیکھو بھائی یہ پلیئر ہے نا پلیئر یہ پلیئر گلنس لیٹس اس کو کم سے کم چیار نمبر پہ آنا چاہیے بھائی کیونکہ بولنگ بھی کر کے دے گا بیٹنگ کر کے دے گا ٹھیک ہے تو گرینڈ لگ میں خاص آپ کو دیان رکھنا ہے ان پلیئروں کا ٹھیک ہے ساتھ ساتھ آپ کو میں گرینڈ لگ کے بارے میں بتا رہا ہوں تو اب بنائے ہم سمول لگ کی ٹیم اب دوستو بات کرتے بھائی ویکٹ کی پرمین دیکھو ہمارے پاس دو اپسن ہے ٹکر اور ڈین کلیور اگر پہلے بیٹنگ آئی نیوزیلینڈ کی تو آپ ڈین کلیور کو اپنی ٹیم میں رکھنا ٹھیک ہے کیونکہ فرسٹ بیٹنگ میں ڈین کلیور کی بیٹنگ آسانی سے آ جائے گی ٹھیک ہے ورنہ تو بھائی آپ کلیور کو لے سکتے باقی گرینڈ لیگ میں دونوں کو ایک ساتھ ٹرائی کر لینا باقی میں بھائی ٹکر کو لیے رام فیدال اپنی ٹیم میں آپ دوستو جو ڈیفولٹ پلیئر ان کے بارے ہوتا ہوں گا گپٹیل ٹیکٹر سٹرلنگ ٹھیک ہے یہ پلیئر لگا دو کی ڈیفولٹ ہا بھائی ہر کسی کی ٹیم میں ملیں گے ہیری ٹیکٹر بہارت کے خلاف ٹیٹر منٹی میں بیسٹ پر فارم نیوزیلینڈ کے خلاف ون ڈے میچ میں ستک تو ٹیکٹر کا بھائی دن بول رہا ہے فلال فارم میں ہیں تگڑی والی فارم میں جکاس فارم میں ٹیک ہے تو آپ اس کو سمول لگ میں ویچی تک بھی ٹرائی کر سکتے ہو فین ایلین اس کو میں نے کیوں لیا کیونکہ یہ آئیں گے وہ اوپننگ میں گپٹیل کے ساتھ اب ڈیری میچیل یہ بولنگ کریں گے دور تو گرانڈ لگ میں رکھنا گلینٹ لیپس اگر یہ ان کو اوپر پرموٹ کیا گیا پلی انگلین میں تو تب ان کو رکھیں گے بل بل نہیں گرانڈ لگ میں لگ سکتے ہو بل تکڑے پلیر ہیں چیپ میں نگر آئے تی نمبر پر تب ان کو ٹیم میں رکھیں گے ورنہ بھائی نہیں رکھیں گے جوز روکرل یہ ایسے پلیر بھائی ان کے اوپر کوئی دیانے رکھتا لیکن آپ کو جان رکھنا ہے اور اپنی ٹیم میں رکھنا ہے اب رکھنے ہیں آل رونڈر میں کیم فر بریسویل اب دیکھو بھائی ان دونوں پلیروں کی جوڑی آپ گرانڈ لگ میں ٹھوک دینا میں کہنا ہوں بھائی ٹھوک دینا گرانڈ لگ میں ان دونوں کی جوڑی کو کیپٹن وائس کیپٹن جو بڑے بڑے پلیر ہیں گپٹل ان کو بار فیک دینا آپ نے بھائی اس جو اوٹی ٹی موویز ہے اس کا تو آپ نے بھائی سناو گو دان بروسے والے بھی آگی جوٹ نہیں کہنے کی اب ایک پلیر اور ہے مچل سینٹنر یہ کپٹان ہے نیوزلینڈ کے اور بھائی ان کے ہاتھ میں پوری ٹیم ہے تو بھائی چیار ہو تو کریں گے کنفرم تو گرانڈ لگ میں امپورٹنٹ اوپسن ہے اب بھائی آپ میکارتی کے ساتھ جا سکتے ہو ٹھیک ہے جو بروسہ والہ ہوتا ہے بھائی ٹھیک ہے تو گرانڈ لگ میں آپ فیک دینا بھائی گپٹل کو بار فیک دینا دوستو اس بات کو جان رکھنا گپٹل جیسے پلیر آپ کو کبھی گرانڈ لگ نہیں جتائیں گے ہاں تب آپ کو گرانڈ لگ جتائیں گے گپٹل جیسے جب آپ کے پاس جارہ ٹیم ہو الگ الگ کومیریسن آپ نے بنا رکھا ہو یا آپ ایسا مت کرنا ایک ٹیم میں گپٹل کو کیپٹن کر دیا وہ گرانڈ لگ میں ٹھوک دی کیا آپ تاپ کی ٹیم اچھی چل جائے لیکن بھائی دیکھو اسی پرسنٹ تھوڑا نقصان ہی ہوتا ہے جو بڑے پلیر کو کیونکہ سب رکھیں گا بھائی اٹی نائن کی چوائس ہے گرانڈ لگ میں چاریس پرسنٹ سکو رکھیں گے سی و سی تو نقصان آپ کو بنا تو آپ گیارہ ٹیم سے خیل رہے ہو تو دو ٹیم میں گپٹل کو کیپٹن ٹھوک کے باہر باقی ٹیم سے باہر فیک دینا یہ ایک دو ٹیم میں کومبنیشن میں ایڈ کر لینا ٹھیک ہے اب آل راؤنڈر آپ نے دیکھ لیا بھائی میں آپ کو دکھا دوں ٹھیک ہے اب دوستو بات کرتے ہیں بولنگ میں میں نے فرگوشن لیا ہے مارک ایڈر لیا ہے اس سوڈ لیا ہے یہ تینوں میں نے ڈیفورٹ پلیر لیا ہے اور گرانڈ لگوں بھائی آپ ان دینوں کو ہی ٹرائی کر سکتے ہو بھائی کیونکہ بولر کو جیدہ پوائنٹ ملتے ہیں ایک پلیر میں نے لیا کریگ ینگ تو بھائی آپ کے سامنے اپسن ہے آپ جوس لیٹل بھائی کو لے لو ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے لے سکتے ہو بلے ٹکنےر ہیں آپ ان کو گرانڈ لگ میں ٹرائی کرنا باقی سمول لگ بھی کر سکتے ہو آگے بھائی آئیڈ لین کی ٹیم ہے تو ویکٹ مل سکتے ہیں بھائی چانس ہے اینڈی میک برائن آپ ان کو ٹرائی کرنا تین نمبر پر ان کا بھائی جو آرڈ رہو دکھا رکھا ہے باقی جو اصل آئیڈ لین گے اس میں بھی دیکھ لیں گے اگر یہ تین نمبر پہیں گے تو ابھی اپنی ٹیم میں رکھیں گے اور بھائی نیچے کوئی خاص اپسن تو ہے نہیں اب دوستو بات کرتے ہیں کیپٹن وائز کیپٹن دیکھو بھائی اگر پرسنٹیز وائز اگر آپ جنتہ کے ساتھ جاؤ تو آپ کو گپٹل کیپٹن کر دینا ہے ٹیکٹر بھی کپٹل ٹیکٹر بھی کیپٹن کر دینا ہے اب یہ سٹرلنگ نا یہ ہیٹ اور میس وائز جیسا چل گا تو آپ کو ایک طرف گرینڈ لیجتا دے گا اگر بھائی ہو گا تو پہلی بول پاؤٹ ہوگا اور دیکھو سٹرلنگ کا ایک خاص بات بتاؤں کوئی یہ کبھی کبھار پاور پلیں پہلا اور لے کے آزاتیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس دو اپسن مل چکے ہیں بیٹنگ بولنگ کی آپ ٹرائے کرنا فین ایلین اس کو بھی آپ سمول لگ میں ٹرائے کرنا جیل میں ٹرائے کرنا اب یہاں پر یہ دو جوڑی ہیں ان کے ساتھ آپ جا سکتے ہو ٹھیک ہے آپ دیکھو میں نے چیار اپسن یہ بولنگ آپ کسی ایک بولر کو اٹھا کر ٹھیک ہے ایک بولر کو اٹھا کر آپ یہاں پر سینٹنر کو لو باقی سینٹنر کی اگر پہلے بیٹھیں گئے تو ٹھیک رہے گا واقعی سیکنڈ بیٹھنے سینٹنر کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ گپٹل ہے ایلین ہے چیپ مین ہے اگر آئے تو جتا دیں گے ٹھیک ہے تو دیکھو کپٹن وائز کپٹن بھائی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھو اگر آپ سمول لگ کی بات کرو تو سب سے بیش ٹوپٹن ہے بھائی آج کے میز میں مارٹن گپٹل او ڈی آئے میز میں بھائی ستک جمعیا ہے ہیری ٹیکٹر بھائی تگڑے پلیئر ہیں اور یہ تو ہے ہی بھائی ٹھیک آپ کو میں نے اتنے اوپسن دے دی ہیں ٹھیک ہے باقی آپ کو میرا فائنل سی وی سی وہ ملے گا ٹوز کے بعد ٹھیک ہے ٹوز کے بعد دیتا ہوئے آپ کو میں فائنل سی وی سی وہ بھی ٹیلی گرام کے چنل میں لنک ویڈیو کے ڈی سکریپسن بوکس میں دے رکھا ہے جوائن ہو جانا اور لاچ میں آپ کو ملے گی بھائی فائنل سی وی سی باقی میں نے آپ کو تین چر اوپسن پہلے دے دیئے گپٹل ٹیکٹر فین ایلین کیم فر ٹھیک ہے ان میں سے آپ کسی دو کو سی وی سی بنانا اگر امپورٹن پلیر کی بات داؤں میں کہ کون کون یہ سہی رہنگے بھائی ٹھیک ہے یہ تین اوپسن بیسٹ ہیں باقی بولر میں فرگوسن بھی بیسٹ ہے اگر پہلے بولنگ آئی فرگوسن کی تو آپ اس کو کپٹن ٹھوک جینا سمول لگنے اور گرینڈ لگنے ٹھیک ہے دوستو تو بھی آپ کو ویڈیو کیش لگی کمنٹ کرنا ویڈیو کو لائک کرنا ویڈیو کو شیئر کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا یہ سب آپ کے لئے میں کر رہا ہوں بھائی جو میں حنت کر رہا ہوں صرف آپ کے لئے کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کا حق بنتا ہے ویڈیو کو شیئر کرو لائک کرو کومنٹ کرو چینل کو سبسکرائب کرو تو دوستو ہم ملتے ہیں تو اس کے بعد آج آنا ٹیلیگرام میں جب میچ ہوگا نیو جیلینڈ ورسز آئرلینڈ تو اس میچ کو نیو جیلینڈ جیت سکتا ہے ستر پرشنٹ چانس ہے اور آئرلینڈ کے پاس تیس پرشنٹ چانس ہے تو دوستو آج کی ویڈیو کو یہ سماک کرتے ہیں پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ دن نیواد